موسیقی وزیراعظم کے ترجوبان اور معاون خصوصی ندیم ابزلچن منڈی بہودین کے سیاسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں کاشکار گھرانے سے تعلق والد اور دادا بھی سیاسی شخصیات رہیں سیاسی گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود شارٹ کٹ کی بجائے گراس روٹ لیول سے سیاسی سفر شروع کیا سیاست کے سارے رنگ دیکھیں پہلے پہل کالج اور یونیورسٹی پولٹکس اور پھر دوہزار ایک میں تحصیل نازم ملک وال بن کر باقاعدہ سیاسی سفر شروع کیا دوہزار دو میں فوجی دور حکومت میں قاف لیگ میں شامل ہونے پر زور دیا گیا ایمینے کی سزا الیکشن میں عدم اعتماد لا کر دی گئی افتخار چودری بحالی تحریک میں وکلا کے ہمرا پولیس کی لاتھیاں بھی کھائیں بین ازیر بھٹو کے لانگ بارچ میں پابندے سلاصل بھی رہے گویا سیاسی سفر میں کندن بننے تک کے تمام لوازمات پورے کیے دوہزار آٹھ میں پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر این ایچ سکسٹی فو اور سرگودہ ون سے ایمینے منتخب ہوئے اسی سیٹ سے پچاس سال پہلے ان کے دادا رکنے قومی اسمبلی بنے تھے دوہزار تیرہ میں پھر ایمینے بنے اور زیادہ ووٹ لینے کا عزاز بھی حاصل کیا قومی اسمبلی میں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی خدمات انجام دیں اکتوبر دوہزار سترہ میں پیپس پارٹی کے سیکیٹری جنرل پنجاب کے منصب کو چھوڑا اور کپتان کی ٹیم یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا لیکن دوہزار اٹھارہ میں وہ الیکشن ہار گئے اس وقت وہ تحریک انصاف کے فاعل رہنما اور وزیراعظم کی ترجمان اور معامل خصوصی کی خدمات انجام دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ندیم افضل چند ہے جی ویسے تو میرا نام کاسٹ میری گوندل ہے لیکن میرا پلٹیکل نیم چند ہے کیونکہ میری فیملی کے حساب سے والد صاحب کا نک نیم چند تھا تو اس وقت جیسے مجھے چند کہتے ہیں تو میں ایک پلٹیکل فیملی سے میرا تعلق آیا میرے دادا جی نائنٹین ٹوانٹی سیکس سے پولٹیکس میں تھے اور اس کے بعد میرے تایا جی پھر والد صاحب سیاست میں سیوٹی نائن سے ایکٹیو پولٹیکس میں آئے تو لوکل بارٹی سے انہوں نے بھی سیاست شروع کی تھی اور پھر میں نے بھی دوہزار ایک میں وہ چار پانچ دفعہ امپی رہے حاجی محمد اصل چند صاحب ان کا نام ہے پجاب نے تو میں نے دوہزار ایک میں میں پہلے یونین نازم بنا جب مشرف دور کا سسٹم تھا تو میں نے کالج یونیورسٹی سے اس وقت آئے تو بڑا سیاست کا پریکٹیکل پہلے تو ہم سیاست میں میں ساتھویں آٹھویں کلاس میں تھا تو تھانے کے چہلی کی یہ جو لوکل پالٹیکس ہوتی ہے ہماری فاتحہ پڑھنا میں آٹھویں نائن کلاس میں میں جا کے اپنے فاتحہ پڑھتا ہوتا تھا والد صاحب کے ساتھ کیونکہ ہماری سیاست یہ ہے کہ ہماری فیملی ساری ہلکے میں اپنی کچھینسی میں ہم ورک کرتے ہیں اور کزنز وغیرہ بھی اور میرے بھائی بھی والد صاحب اور میرے تایا ابو بھی تو اس کے بعد الیکشن کو یہ ایک دو لڑ لیتے ہیں دیکھیں دو ہزار ایک میں میں یونین نازم بنا یونین نازم بننے کے بعد پھر میں تحصیل نازم بن گیا لیکن انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت جب میں تحصیل نازم بنا تو اس وقت جو پرو مشرف ٹیم تھی ایک ہم اس کے انٹی لیکشن لڑ رہے تھے اور اس وقت انٹی لیکشن ہم نے لڑا جنر قادر بلوش اس سے ہمارے کور کمائنڈر ہوتے تھے تو اس سے انٹی لیکشن لڑ رہے میں ہم پیو پارٹی سے میرا تعلق تھا فیملی کا تو میں پنجاب میں ہم 63 تحصیل نازم بنے تھے پی پارٹی کے اور میرے خیالے چودہ کے پندرہ سوڑہ ڈسٹک نازم بھی بنے تھے لیکن آؤٹ آف 63 ہم صرف دو تحصیل نازم پیو پارٹی کے ساتھ رہے گئے تھے ایک میں تھا ایک ندیم مسگر کہنا تھا کھاری گیاں سے اور اس کے بعد لوکل بارڈیز کا چار سترین سال پر چوری پرویزلائی چیم منسٹر بن گئے انہوں نے میرے خلاف ادم اعتماد شروع ہو گیا پنجاب میں پہلا ادم اعتماد میرے خلاف ہوا پھر مجھے لوکل نوربٹ میں موطل کر دی گیا میں ہائی کورٹ سے بال ہوا پھر موطل کر دی گیا پھر میں سکریم کورٹ سے بال ہوا ایک سٹرگل جاری رہی ہے کہ لوکل بارڈی سے بھارال بہت سیکھا تحصیل نازم ملک وال تھا میں اور اس کے بعد جب تحصیل نازم ختم ہوگی پھر اگلا الیکشن ہے اگلا الیکشن کاف لیگ تھی بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ہم کاف لیگ میں شامل ہو جائیں اور مختلف ذراعہ سے ایون مجھے یاد ہے ریمانٹ بونر ڈیپو جب سو سالہ تقریبات ہی جنرل پرویز میں شرف آئے تھے تو مجھے خود انہوں نے کہا تھا اور خالد مقبول صاحب زندہ ہے بہت سارے لوگوں نے اس وقت بھی کہا کاف لیگ جائیں کریں لیکن نوجوان تھے اس وقت کیو لیگ میں نہیں ہے کیو پارٹی کے ساتھ ایک بے بستگی تھی اور الیکشن لڑا دوہزار پانچ میں میں دوبارہ تحصیل نازم کے الیکشن لڑا میں ہار گیا لیکن دوہزار آٹھ میں 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 امین اے بن گیا اور میرا میں نے جس میں نے جسے سرگوڈا سجیے سیٹ سے لڑا اس سیٹ سے پچاس سال پہلے میرے دادا جی نے لڑا اور یہاں سے پراشا فیملی تھی وہ پیو پارٹی چھوڑ گئی تو موتروں میں جیز بوٹوں نے مجھے بلاا کے ٹکٹ دی اور میں اس سیٹ سے لڑا جیت گیا لیکن انفاشنلی بہت اممی شہید ہو گئی اور امین اے بنے ایک پوبلک کاؤنٹس کومیٹی کا چیئرمین بنا نیشن سکورٹی کومیٹی کا میمبر بنا رولز آف پروسیجر اور پروسیجر کا چیئرمین بھی رہا پانچ سال اس اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پارلیمنٹی پریکٹس میں بہت سارا عصر بھی لیا اور بہت سارا سیکھا دیا یہ ایک سیاست تھی پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ میں بھی لڑا دوہزار تیرہ میں میں پنجاب میں میرے ہائیسٹ ووٹ تھے سسٹی ایٹ تھاؤزن پیو پارٹی کے ٹکل اور بہت سٹگل کی دوہزار اٹھارہ میں میں پیو پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوں اور میں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑا لیکن میں الیکشن ہار گیا ایک لاکھ اٹھارہ زار ووٹ لے کر تو الیکشن آرنے پہ افسوس تو ہوتا ہے لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اب حالات دیکھ کر نزدیک سے آپ افسوس بھی نہیں رہا لیکن ایک سیاست پہ جو ہی میں نے سیاست شروع کی تھی ایک سیاست جب سٹوڈنٹ لائیو میں ایف سی کالج میں میں پڑھتا تھا میں ڈوینل پبلسکول پہ پہلے پڑھتا تھا پھر ایف سی کالج میں تو دیاتوں سے بھی میں پڑھ کے گیا تھا میں اون سٹوڈنٹ میں تھا جو ٹارٹ سے شروع ہو کر ڈیسک ڈیسک سے شروع ہو کر اب کرسیوں تک پہنچے ہیں میں ہم کوئی وہ ہمارا بیک گرانڈ نہیں تھا کہ ہم کوئی سونے کے چمچے لے کے پیدا ہوجی ہلیٹ کلاس سے کوئی ہمارا تلق تھا نہ ہم سرمایہ دار تھے نہ ہم جاگیرداروں کے اولاد تھے شکر الحمدہ ہمیں کاشکار کے بیٹے اور فخر ہے اپنے کاشکار ہونے پہ لیکن اصل چیز ہے کہ ہم سیاست جو ہم نے سیاست اپنی کیسنسی سے جو کرتے ہیں جو پولٹیکل لیکس ٹرگل ہوتی ہے اس میں ایک ہلکے کی عوام کے لیے سیاست ہوتی ہے پھر صوبے کے لیے ملک کے لیے پھر پارٹی کے اندر جب ہوتے ہیں تو پارٹی کی ایڈیالوجی لیکن انپارچوڈیڈلی جو ایڈیالوجی ہم نے پڑی ہوتی ہے جو سیاست ہم نے پڑی ہوتی ہے جب پریکٹیکل اسلام بات کی آکے اقتدار کے ایوانوں میں دیکھا جاتا ہے تو یہاں کی سیاست کچھ اور سیاست ہے یہاں پہ قدم قدم پہ لوگوں کو کمپرومائز کرتے دیکھا ہے قدم قدم پہ لوگوں کے ایڈیالوجی بدلتے بھی میں نے دیکھی ہے اور میں بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں جو ٹیلیویئن پہ اور ہوتے ہیں اور جب پرائیویٹ محفل میں اور ہوتے ہیں میٹنگز کے اندر ان کی رائے اور ہوتی ہیں اور باہر لوگوں کے درمیان ان کی رائے اور ہوتی ہیں بڑے بڑے لیفٹ کے لوگ بھی دیکھیں جو اپنے آپ کو پاشن دیتے ہیں لیفٹ کے اوپر لیکن سوچ ان کی جب دیکھی تو رائٹ ونگ سے بھی باتتا تھا اور بڑے بڑے رائٹ ونگ میں بھی لوگ دیکھیں جو اندر بھی سوچ ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط لیکن اچھی سوچ دیتے ہیں اچھی لوگ کی سوچ ہے امید ہے دیکھیں سیاست میں جب آپ سیاست کرتے ہیں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر سٹرگل ایک آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوتی ہے ایک تو آپ کی حلقے میں ہوتی ہے ایک پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے مجھے وہ دن یاد ہے جب بہتنے بیٹھ جیت بھٹو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو ہم کھاریاں کی اوپر ہم نے گرفتاری جائے انٹریسنگ سیچوئیشن یہ تھی کہ میں پہلی دفعہ سولہ اپرل کو پہلی دفعہ حضرت داری صاحب کی رہائی پہ لاہور میں گرفتاری دی اس وقت میں تحصیل نازم تھا میں ایک حالہ پنجاب کا واحد تحصیل نازم تھا جو گرفتار ہوا تھا اور رات سرور روڈ کینٹ تھا رات چار بجے رات چھوڑ دیا گیا اور مجھے ایک چیز وہ آج تک نہیں بھولی کہ مجھے تین سندھ کے لوگ تھے تو پنجاب کی پولیس نے اس وقت وہ فاروق بمروتا ہے پی آئی اے کی بردی میں مجھے نام اس کا یاد ہے اور بھی دوتی نے تو کہتے تھے آپ جائیں جی تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا یہ سندھ سے آئے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑنا آپ ان کو چھوڑیں گے تو ہم جائیں گے اور ہم رات تین بجے پہلے ہم نے ان کو نکالا اور پھر ہم خود نکلیں تو سیاست میں لانگ مارٹ جو اس کے بعد بوتر مانی جو مہین صاحب کے خلاف لانگ مارٹ کیا تو کھاریاں کے اوپر اوپر اوالات میں اوالات میں رات سونے والی وہ پہلی اوالات کی رات تھی لیکن خوشکہ نہیں جتنے اوالات میں تھے ایک آٹھ نو بندے وہ اگلی الیکشن میں منڈی باؤدین سے سارے ایم پی ایم این اے بنے تھے اور اس کے بعد پھر دو بیس اپریل دوہزار سات افتخار چودری کے دور کی ریسٹوریشن آل ڈیوڈیشری ہیڈف کی رہی ہیں کے اوپر شاہ بود پریش صاحب ہمارے سوٹ پنیا آپ پریجنٹ تھے کمہ زمان کہرہ صاحب افتخار صاحب کوندر صاحب تو پولیس کا امراس صاحب پولیس نے بہت مارا تھا مجھے بہت زیادہ تشدد کیا تھا وہ فوٹو بھی آپ کو میں دوں گا آپ دے اور اتنا تشدد کیا تھا چھبی ضربے میرے جسم پہ لگی تھی لیکن وہ مجھے آج بھی اس کے بعد ایسا مولا کا کرم ہوا کہ میں سمتا ہوں اسی مار کھانے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ووٹ دی اور میں نے بھی بن گیا لیکن میں ایک زندگی میں میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ مارے کھاتے ہیں جو پلٹیکل ورکر ہوتے ہیں جو پارٹیوں کا اصل سرمایہ ہوتا ہے جب پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں ڈسیئن میکنگ میں نہ وہ گراس روٹس لیول کے ورکر شامل ہوتے ہیں نہ وہ ڈسیئن میکنگ میں شامل ہوتے ہیں نہ وہ پاور کارڈی ڈور کا ایسا ہوتے ہیں یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو پاور کارڈی ڈور کا ایسا ہوتے ہیں یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں میشہ رہتا ہے اور میں سمجھتا تھا کہ شاید کسی ایک پاورٹی میں ہوتے ہیں لیکن یہ میرے خیال ہے ہار پاورٹی میں ہوتے ہیں انہوں کی کوئی پاورٹی نہیں ہوتی ان لوگ کی یہ قبلیت ہوتی اور یہ اکیفیت کا نام ہوتا ہے اور یہی اصل لوگ ہوتے ہیں جو پاورفل ہوتے ہیں یہ کہنا کہ صرف پلٹیکل لوگ پاورفل ہوتے ہیں میں اس پہ یقین نہیں رکھتا اصل پورفل وہ ہی ہوتے ہیں جو اچھی ٹائل لگا کہتا ہے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں جانے والے کے لیے آنے والے کے لیے بھی انہوں نے دس سال پہلے کتاب لکھی ہوتی ہے جب آنے والے کو وہی پیش کتاب کرتے ہیں اور اپنے ایس ای آرٹی کر لیتے ہیں اپنا پروفائل بنا لیتے ہیں اور اسی طرح کہ لوگ ٹیکنوکریٹس کی شکل میں سیاستدانوں کی شکل میں بڑے بڑے اکانویسٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں پاور کائیڈور کا حصہ ہوتے ہیں اصل حکمران وہ ہے کاش ڈیمکریسی ہم سمجھتے ہیں جس کے لیے ہم نے جدوجید کی ہوتی ہے جس کے لیے جو ہمارے سیاست کا مقصد ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت عوام میں سے حکومت عوام چنیں گے میں نے جو اپنی جدوجید میں دیکھا ہے کہ اگر اس ملک میں الیکشن فری این فیر ہو جائے پوریٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت آ جائے جس کو عام آدمی جو سیاست میں نوجوان کوئی عورت کو مرد آنا چاہے تو اس کو کسی لابی کی ضرورت نہ پڑے کسی سفارش کی ضرورت نہ پڑے کسی فیملی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہ پڑے کوئی اس کا یہ پروفائل نہ ہو کہ یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے یہ اچھی انگلیش بولتا ہے اس کا پروفائل یہ ہو کہ وہ اپنے سسٹم کے تحت اپنے نظریہ کے تحت اپنے علاقے کے تحت اپنے پروفائل پہ وہ سیاست میں اپنے پیشن کے ساتھ آنا چاہتا ہے تو ایسے کسی پوریٹیکل پارٹیز میں انفارچنیٹلی نہیں ہیں راستے یہی ہے ہماری جمہوریت کے کمزور ہونے کی وجہ جو میں نے ایسے پوریٹیکل ورکرسی کی ہے بنیادی وجہ جس سے پوریٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے سنٹر اگزائٹر کمیٹیز ہوتی ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہوتی وہ بھی چناؤ ہوتا ہے کیبنٹ ہوتی ہے وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہوتی وہ بھی چناؤ ہوتا ہے اور تنظیمیں ہوتی ہیں وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہوتی وہ بھی چناؤ ہوتا ہے بنا دیے جاتے ہیں میں خود تنظیمی سیاست میں رہا ہوں اور اسی وجہ سے میں سمتا ہوں یہ ہے ہماری پوریٹیکل سسٹم جو پوریٹیکل پارٹیز جو جدوجید ہوتی ہے ایک ورکر سے لے کر اوپر آنے کی ترقی تک جس میں ایک ڈس کنیکشن آ جاتا ہے ایک رب جو ٹوٹ جاتا ہے ایک سیاسی ورکر کی ترقی کرنے کا جو درمیان میں سمجھے دریاہ آتا ہے جس کے اوپر پول نہیں ہوتی پول پولٹیکل سسٹم ہوتا ہے جو نہیں ہوتا یہی ہماری ایک کمزوری ہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں جو دوجید میں جس کا تجسد رہا ہے کاش اس ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی میں نے اوپر آکے دیکھا کہ یہاں کلاسز کی لڑائی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کلاسز کی لڑائی کیا ہوتی ہے لیکن اب جبکہ دیکھا شوگر مل والے کی اپنی کلاس ہے فرنس مل والے کی اپنی کلاس ہے بینکس مالکان کی اپنی کلاس ہے سرمایہ داروں کی اپنی کلاس ہے جگید داروں کی اپنی کلاس ہے ڈی ایم جی افسران کی اپنی کلاس ہے دوسری سرفسز کی اپنی کلاس ہے یہاں کلاسز کا تحفظ ہے یہ آپ کی میچ ہے یہ میں پولیٹکس میں بھی آکر دیکھا ہے کہ آپ کی میچ حسن سردار سے منظور جنئر اور گول یعنی کہ ایک دوسرے کو پاس دو اور گول کرو اپنا ٹارگٹ اچھیو کرو اسی کو لوگ سیاست سمجھتے ہیں میں اس کو سیاست نے سمجھتا یہ وقت کا گزارنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک ڈھال ہوتی ہے ایک اپرچونیزم ہوت سکتا ہے آپ کہتے ہیں اپرچونیسٹ ہوت سکتے ہیں لوگ اور شاید اس میں مجھے اپنے زندگی میں میں بھی کہوں کہ شاید میں بھی کوئی اتنا ایڈیر یہ بحاصول آدمی تو نہیں ہوں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں منہگار آدمی ہے لیکن ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک جدوجہد کے تحقیق جو سیاست جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں کاش اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائے اور انشاءاللہ اس ملک میں ہمارے جیسے ہم سے بہتر لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتوں میں لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے کیونکہ ان کی پروفائل وہ نہیں ہوتا جو پروفائل چاہیی ہوتا ہے چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ازاد میڈیا کی وجہ سے آج عام لوگ بھی اوپر آگئے ہیں چند پریٹیکل پارٹیز اب ٹو پارٹی سسٹم نہیں رہا اب بہر پارٹیز دو ہے جن کی وجہ سے میں سمجھ ٹاؤں کہ اب لوگ اوپر آگئے ہیں کہ نئے سیاست لیکن ابھی بھی اس طرح جس طرح پریٹیکل سٹرگل کرنے والوں کو اوپر آنا چاہیے اس طرح پروپر نہیں آرہا ہے یہ سیاست کا ایک علمیہ ہے تو میں جب تسیل ناظم تھا جب میں تسیل ناظم بنا تو میں پہلی دفعہ میرے اوپر مقدمات بنے وہ بھی پولیس کے ساتھ ایک مضامت کے تھے پھر جب میں اس کے بعد ابھی لوکل بارڈیز کے الیکشن ہوئے جو اس میں ہمارے الیکشن کرنے والے دن ریزرٹ چینج کیے گئے تو وہاں پھر لڑائی ہوگی یہ مقدمات آتے جاتے رہتے جب لانگ مارچ تھا جب پولیٹکس کرتے تو اس وقت اب تو لانگ مارچوں کا وہ زمانہ نہیں لیکن اس وقت گرفتاریاں ہوتی تھی اور ایک اچھی خاصی پولیس مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے چپ اس نے پہلے فون کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں بہر دیرہ دا چپ جاتے تھے لیکن سچی بات ہے کہ بڑے بڑے برکروں نے قربانیاں دی ہیں اور کوڑے کھائیں جیلیں کاٹی ہیں ہم تو اس لیول پہ شاید میں اپنے آپ کو وہ آئیڈیل ورکر بھی نہیں سمجھتا لیکن ایک حقیقت ہے کہ ورکروں کے ساتھ ہی یہ پارٹیوں میں یہ جمہوریت میں حسن ورکروں کی وجہ سے ہی ہے اور ورکر ہی اصل طاقت ہوتے ہیں اور اس جد و جید جو ورکروں کی جد و جید ہے وہ اصل اور وہ میرے خیال ہے جید مسلسل ہے اور جو اوپر والی ایلیٹ کلاس کی جد و جید ہے وہ جید مسلسل نہیں ہے وہ جید تسلسل ہے ایک سیاست کا ایک اور علمیہ ہے جو ہے اس وقت تو علمیہ میں کہوں گا اور حقیقت بھی ہے کہ آپ سیاست پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی سفید پوش آدمی سیاست نہیں کر سکتا سیاست کے لیے نہ پارٹیوں کے اندر وہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے نہ ہمارے سسٹم کے اندر کوئی ایسی لیجسلیشن ہے جس میں پولٹیکل پارٹیز اپنے سیاست کرنے والوں کو الیکشن لڑنے والے مجھے یاد ہے میں تحصیل آزد تھا جب میں سسپینڈ ہوا تو میں نے وکیل کرنا تھا یقین جانی ہے میرے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں تھے اور پھر میں وہ وقت بھی ایک یاد ہے کہ والد صاحب 1988 میں جب مہین قریشی صاحب کو دور تھا تو زری بنک سے پیسے لے کہ والد صاحب کا سونہ لاکھ روپے کا لون تھا تو وہ نے کہا جی یقین مکٹھے جمع کروائیں آپ انسٹالمنٹ میں نہیں کیونکہ ایک کس دفارٹ کی ہوئی تھی تو جاج نے جا پارٹر کیا تو میں سپری آئی کوڈ میں بیٹھا تھا تو جب والد صاحب نے کہا بھائی میرے پاس سونہ لاکھ نہیں ہے زمین بکھتی ہے تو بھائی زمین ساری مارڈ گئی تو ان زمانے میں مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جن کے ساملے پچاس پجازار لاکھ لاکھ دو دو لاکھ مانگ کے سونہ لاکھ جمع کیا تھا اور وہ چیرے آج بھی جا جائے اور مجھے جس میرے اپنے عزیز سے لے کہ میں جب تصہیل ناظر تھا دوہزار تین میں جب میں سپریم کورٹ کا وکیل کرنے آیا تھا تو جگین جانی ہے حالانکہ مجھے تو وہ حسنات صاحب جس تسباب میں بنے تھے حسنات آمد خان صاحب میرے وکیل تھے میرے سے تنہوں نے پیسے بھی نامیڈ لیتے لیکن عام برکر سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں نہیں آسکتا یہ ایک سیاست کا علمی ہے الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اور میں نے اپنے گھر میں الیکشن وہ پرانے خرچے والا صاحب کے کافی پہ لکھے میں نے پڑے ہیں ایٹی فائیو تھاؤن سے لے کر آخری الیکشن جو ہم نے دوہزار اٹھارہ میں لڑا یہ کراؤڈ سے بھی کراس کر جاتا ہے تو یہ ایک ہے سیاست اگر آپ کی نظریہ کی سیاست پروان نہ چڑھ رہی ہو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر اس نے کورپشن بھی نہیں کرنی اماندارانہ طریقے سے سیاست کرنی ہے اپنے بچوں کا اپنے گھر کا پیسہ لگانا ہے اگر آگے اس کا مقصد حال نہ ہو رہا ہو جس مقصد کے لیے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو پھر کورپشن بھی نہیں کرنے پھر سیاست کرنے کا فائدہ ہے پھر بندے کے اندر پیشن ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں لوگ سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ان کے بڑے مقاصد اعلی مقاصد ہوتے ہیں اور ان کے پورے بھی ہوتے ہیں اور یہاں بزنس کارپوریٹ پولٹکس سابع آگئی ہے اس کارپوریٹ پولٹکس کا مقاولہ ہے نظریاتی سیاست کے ساتھ اور کارپوریٹ کلچر میں کارپوریٹ سیاستدان پیدا ہوئے ہیں جن کا نظریاتی برکروں کے ساتھ عام برکروں کے ساتھ مقاولہ ہے ہر پولٹکل پارٹی میں یہ ایک ہے جنگ ہے اور یہ جنگ جاری رہے گی یہ جنگ ورکر کی اور ایلیٹ کلاس کی جنگ ہے جب میں دوہزار آٹھ میں ایم اے نے بنا تو مجھے ایک عزاز آصل یہ بھی ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں میرے خیال میں ایک ہی کرپشن کے اوپر انکواری ہوئی ہے رائل پام کے اوپر اور وہ بیس رکنی کومیٹی ہماری بنی تھی جس کا میں چیئرمن تھا اس میں یاد صادق صاحب بھی تھے وقاس اکرم عبد شیر علی نور عالم خان یہ سارے لوگ تھے اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں وہ لوگ زندہ ہیں مجھے اٹھارہ سے بائیس کروڑ تک ایک آفر تھی کس نے کی تھی مجھے اس کو ایک کے وزیراعظم اور پرائزنٹ پاکستان نے بھی سوارج کی یہ بڑے بڑے تکڑے لیکن اس میں بڑے تکڑے لوگوں کے خلاف میں نے انکواری کی اور مجھے فقر ہے کہ وہ انکواری ہم نے میرٹ پر کی لیکن کاشوس انکواری پر عمل ہو جاتا ہے رائل فارم کے اوپر پارلیمانی انکواری ہے پھر ایک صدام بلوچ بلوچستان میں ایک لڑکا قتل ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنی اس کا بھی میں ممبر تھا اور ہم نے بلوچستان میں جا کے انکواری کی تھی اس کی بھی ایک رپورٹ چھاپی وہ بھی رپورٹ ہے تو جو پاکستان یہ میرا میں سامیتا تھا کہ جو بڑا مشکل کام تھے جس میں ہم نے سیکھا بھی تو پارلیمان کے ذریعے ایکاؤنٹیبیلٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ میرا تو یقین بڑا پکتا ہے اس میں اگر کمیٹی سسٹم سٹرانگ ہو اس میں اگر آپ پبلک کاؤنٹ کمیٹی دوسری کمیٹیز کو استعمال کریں تو ایکاؤنٹیبیلٹی جتنی سکت سے سکت آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے اور کاش اس ملکی پارلیمنٹ اتنی سٹرانگ ہو اتنا ڈیلیور کرے جتنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے جتنا سپریمیسیہ پارلیمنٹ ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے اتنا میرا کہلے عام عوام کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے اور عوام کی جو اصل جو خواہش ہے جمہوری سوچ رکھتے ہیں جو لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے ڈیلیور کریں ان کے نمائندے ڈیلیور کریں تو پھر پارلیمنٹ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کی کمیٹری سسٹر کو سٹرانگ کرنا پڑے گا اس کے بعد ایکسیکٹیو آتی ہے پہلے پارلیمنٹ کو سٹرانگ ہونا پڑے موسیقی